مزاہرین کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کامیاب آپریشن مین کنال کے علاوہ کسی بھی آبادی میں نہیں کیا جائے گا آبادی میں موجود کسی بھی گھر کو مسمار نہیں کیا جائے گا سرکاری زمین پر تجاوزات اور قبضہ ختم کرنے کے لیے علاقہ مکینوں کو دو دن کی محلت دے دی متاثرین کو احتجاج پر اکسانے والے تین افراد گرفتار موقع دمادت ڈیپٹی کمیشنر لاہور کہتے ہیں سرکاری زمینوں پر تجاوزات کے خلاف ہر صورت آپریشن ہوگا کچھی آبادیوں کے خلاف کہیں بھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا جھگیوں اور کم درجے کی رہائشی آبادیوں کو نہ چھیڑا جائے غیر کارونی کمرشل قابضین کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے سینئر صبائی وزیر بلدیار عبداللیم خان کی ڈیپٹی کمیشنر کو ہدایت سبزہ زار شیرہ کوت میں ڈی جی الڈی اے کی نگرانی میں گرینڈ آپریشن بھاری مشنری سے ٹراکڈہ کے لیے مختص آرازی پر تعمیرات مسمار پچاس کنال چوراسی مرلے آرازی میں سے تیس کنال واگوزار دو پلازوں کو گرا دیا گیا رانہ مشہود کے بیان کے آفٹر شاکس رانہ مشہود کی پارٹی رکنیت معطل باز پرس کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی میں راجہ زفر الحق، آیاز صادق اور تنویر حسین شامل دو ہفتوں بعد ریپورٹ پیش کرے گی معطلی کا حکم شہباز شریف نے دیا ترجمان ننڈیگ مریم اورنگزے فوج جو ہے یہ پاکستان کی ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے اگر اس فوج سے شباز شریف صاحب نے محبت برے انداز میں اچھے تعلقات بنا لیے ہیں اور آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ کہیں میں نے کہا ہے پہلی بات ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے میں صرف ایک بات کہوں گا جس نے میرا انٹرویو دیکھا ہے وہ اس پر کمنٹ کرے کبھی دیل کی اور نہ کریں گے رانہ مشہود کا اپنے بیان پر یوٹرن کہا میرے بیان کو گمہ پھرا کر پیش کیا گیا صرف یہ کہا تھا جنہیں گھوڑے سمجھا گیا وہ خچر نکلے فوج ہماری ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے حکوم رانوں کا اصل چہرہ عوان کے سامنے آ گیا رانہ مشہود کے بیان پر لیگی رہنماؤں کی وضاحتوں پر وضاحتیں حمزہ شہباز کا رانہ مشہود کے بیان سے اظہار لا تعلق کی کہا ڈیل کی باتیں غلط ہیں فرینڈ ڈی اپوزیشن نہیں کریں گے نواز شریف نے ڈیل کرنا ہوتی تو اس وقت کرتے جب ضرورت تھی جھوٹے دعوے کرنے آسان ایک ماہ میں یہ حکومت کا پول کھل گیا میرا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں ایک لوٹے سے ہے ایک مہینے میں نئے پاکستان نے غریبوں کی چیخیں نکلوا دیں لوگوں کو نئے گھر دینے کی بجائے بے گھر کیا جا رہا ہے خاجہ ساد رفیر شاہ تاج کولونی میں انتخابی مہم کے دوران خطب رانہ مشہود کے بیان سے ملک کو نقصان ہوا نون لیگ نے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی رانہ مشہود کے بیان پر کڑی تنقید سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن سوہان کا شہباز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بولے رانہ مشہود نے نواز شریف مریم نواز اور قیادت کی مشاورت سے بیان دیا رانہ مشہود اس قابل نہیں کہ ان کے بیان پر جواب دیا جائے نون لیگ کے بموں کو چیف جسٹس نے ایکسپوز کیا سپیکر پنجاب اسمولی کی گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بھی ملاقات قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال سینٹ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے ڈاکٹر شہزاد وسیم کامیاب شہزاد وسیم نے ایک سو اکیاسی ووٹ لے کر میدان مار لیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشتر کا امیدوار خاجہ احمد حسان ایک سو ہنتر ووٹ لے سکے سینٹ الیکشن میں کل تین سو اکاون ووٹ کاسٹ ایک مسترد خاجہ احمد حسان کو تین اضافی ووٹ ملے ایوان میں ہنگامہ آرائی کے باعث گنتی کامل تیس منٹ تاعتل کا شکار رہا نومنتخب سینٹر کا پنجاب کے مسائل حل کروانے کے لیے بھرپور قصدار ادا کرنے کا عظم پیپلز پارٹی نون لیگ میں قربتیں بڑھنے لگیں پیپلز پارٹی کے پارلیبانی لیڈر حسن مرتضا کی اپوزیشن دیدر حمزہ شہباز سے ملاقات اپوزیشن دیدر کا الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کرنے پر جیالوں کا شکریہ دونوں جماعتوں کا ایوان میں ایک دوسرے کی حمایت کرنے پر اتفاق سیمل کامران راجہ بشارت کے خلاف ہٹ پڑی سینئر صوبائی وزیر عبدالعیم خان کا راستہ روکر شکایت کر ڈالی بولی راجہ بشارت میرا مجرم ہے اس کو وزیر قانون بنا دیا نکاح اور تلاق کا ڈراما کر کے خواتین کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن نے ووٹنگ کا ٹائم ختم ہونے پر شیر افغن کا ووٹ کاسٹ کروایا چیف الیکشن کمیشنر پنجاب کی فوری برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں عزمہ بخاری پی ٹی آئی کی صفوں میں توڑ تھوڑ شروع ہو چکی کسی غیر جمہوری طریقے سے حکومت کے خاتمے کا حصہ نہیں بنیں گے سمیاللہ خان نونڈیگی عراقینی اسمبلی کی میڈیا سے گفت ہو سانہے مارڈل ٹاؤن رانا سناؤلہ کے گرد گھیرہ تنگ سابق صوبائی وزیر قانون کے خلاف کیس دوبارہ کھلنے کا امکان سانہے میں چودہ افراد جان بھاک ہوئے رانا سناؤلہ ماسٹر مائن تھے اربوں روپے کے مفت مشورے قوم کو مہنگے پڑ گئے سافپانی کمپنیز میں جرمن کمپنی کو کنسلٹینسی قیمت میں اربوں روپے کی آدائیگی نیب لاہور نے شہباز شریف کو پانچ اکتوبر کو بلا لیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے نئے چیف سیکرٹری یوسف نصیم خوکر کی ملاقات تائیوناتی پر نیک تمناوں کا اظہار وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کرپچن اور اکربہ پروری کو جڑ سے اکھاڑ پینکیں گے نئے پاکستان میں گورنر ہاؤس کے سامنے کا منظر بھی بدل گیا مرکزی دروازے کے سامنے کئی دہائیوں سے قائم رکاوٹیں ہٹا دی گئیں اٹھارہ پختہ اور سترہ آرزی رکاوٹوں کو ہٹایا گیا رکاوٹیں ہٹانے کا کام گورنر پنجاب چہدری سرور کی ہدایت پر کیا گیا محکمہ محولیات اینٹی اسموک کارروائیوں میں سرگرم شہر کے مختلف علاقوں میں آٹھ فیکٹرییاں سیل کر دی گئیں اور سترہ فیکٹری مالکان کو نوٹس جاری کیے گئے جبکہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی بیس گاڑیوں کے چالان ہوئے سیکیریٹری محولیات ڈاکٹر زفر نصر اللہ کی ہدایت پر کارروائیاں کی گئیں خبردار مسجد وزیر خان اور شاہی کلا میں کورا پھینکنے والوں پر ایک سو روپے جرمانہ آئید ہوگا لاہور آئی کوٹ کا آئی سے عمل در آمد کا حکم صفائی ستھرائی پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا جرمانہ وصولی میں مشکلات آئیں تو وارڈنل سے مدد لیں نیشنل کانسل برائی طب کا بڑا اقدام حکیموں اور جرراہوں کے ہڈی جوڑ سمیت معمولی سرجری پر پابندی آئید کر دی گئی ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن نے وفاقی محتصب کو حکیموں جرراہوں کے خلاف درخواست دی تھی نیشنل کانسل برائی طب نے وفاقی محتصب کے روبروحوں کا پابندی کا اعلان کیا آئی سی سی والڈ کپ دو ہزار انیس کی چمچماتی ٹرافی کی شہر بیرو نمائی ٹرافی کو لاہور ٹوریزم بس پر سیر کر آئی گئی فاسٹ باولر محمد ارفان بولے بس یہی خواہش ہے پاکستان والڈ کپ کا فاتح ہو اور ایم ایم آلم روڈ پر واقع جاز آرٹ گیلری میں فن مصوری کی نمائش وارٹر کلر آئل پینٹنگ اور سٹل فوٹوگرافی بنانے والوں کی مہارت کا مو گولتا سبور موسیقی